ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم سی ایسے سوری جی ایمپورٹن کسن کی سیریز میں ایک بہت ایمپورٹن کسن جو کہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے تیس انٹیگمنٹری سسٹم آف ان ورٹی بریٹس کا پار تھرڈ کی پار تھرڈ کو ڈسکس کریں گے جس میں ہم بات کریں گے ابوٹ دے انٹیگمنٹری سسٹم آف ملسک آف ملسک این ایک آئین اوڈم سو لیٹس سٹارٹ تا ویڈیو اور اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹی اس کو سبسکرائب کریں سو لیٹس سٹارٹ ملسک جو ہیں بیسیکلی ان کا جو انٹیگمنٹری سسٹم ہوتا ہے ان میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے میں بہت سارے ان کے اپی درمس جو ہوتی ہیں اس کے فنکشنز ہوتے ہیں ان کے جو سیلیٹیڈ اپی تھیلیم ہوتی ہے بہت زیادہ امپورٹنس ہوتی ہے اس کی بیکاوز سیلیہ کی جو بیسیک دو کام ہوتے ہیں ایک تو لوکو موشن ہوتی ہے اور دوسرا فیڈنگ so it is helpful in feeding in by whales اور دوسرا اس کا کام ہے in sliding movement of snails اور by whales کے اندر جو فیڈنگ مومنٹ ہوتی ہے that is filter فیڈنگ اس کے بعد اب ان کے پاس بہت سارے gland cells بھی ہوتے ہیں gland cells جو ہوتے ہیں موکس سکریٹ کرتے ہیں جو کہ انہیں ڈیسیکیشن سے اس کے لاوہ ان کو پریڈیٹر سے پرڈیکٹ کرتے ہیں اس کے لاوہ ان کے پاس ڈیفرن گلینڈ ہیں ایک کمپلیکس gland ہے ایسے gland جو کہ کیوں نہیں 10% سکریٹ کرتے ہیں basically they are the adhesive proteins جو کہ ان کو muscles کو basically buy wells ہیں ان کو اندر اس کے انکر کرتے ہیں اس کے لاوہ upper column جو ہے ان کا lid like structure ہوتا ہے ان کے shell کا ان کا جو lid like structure ہوتا ہے اس کو basically stop کرتے ہیں اس کو بند کرنے میں اس نیلز کی help کرتے ہیں اس کے لاوہ second one is paleal gland paleal gland basically یہ ہوتے ہیں کہ یہ بورنگ میں ان کا کام ہوتا ہے جو یہ muscles کو بور کرتے ہیں calcareous rocks کے اندر اس کے لاوہ luminous gland ہوتے ہیں جو کہ squirts, cuttlefish اس کے لاوہ octopus وغیرہ کے اندر پایا جاتے ہیں یہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ luminous material سکریٹ کرتے ہیں ان کی body کے اوپر اور ابھی تک اس کے اندر میں آنا dispute ہے ایک مطلب contra addiction چل رہی ہے ملسک پاس پاس اس کے لیے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر ہوتا ہیں جو زیادہ تر consider ان کے لیے تو ہوتی ہے ملسک شیل ہے جس میں یہ کلکیریس شیل ہے اس کے علاوہ یہ muscular foot جو ہیں انٹرنل گلز وغیرہ یہ سارے structure ہے اس کے علاوہ پاکھتے ہیں اس کے علاوہ پاکھائیں ملس کے پاس different pigment cells بھی ہوتے ہیں جو کہ انہیں different colors پروائید کرتے ہیں ان کی بوڈی کو اس کے علاوہ ان کی جو شیل ہوتا ہے ملس کا which is secreted by the mantle epithelium of the mantle mantle کے ہے basically it is a structure which is present in them so it is a mantle یہ mantle structure ہوتا ہے جو کہ ان کے اندر present ہوتا ہے وہ بہت important part role play کرتا ہے اور یہ شیل کو secret کرتا ہے mantle mantle جو ہوتے ہیں اس کے فردر اب چل جو ہے اس کے فردر لیئرز ہوتے ہیں outer layer intermediate prismatic layer اور inner layer outer layer جو ہوتے ہیں it is made of horny substance outer outer layer is paris periose trachum which is made of of horny substance and inner layer is prismatic layer prismatic layer is composed of calcite اس کے لاغا smooth inner layer which is composed of calcium carbonate so it is a necreas layer now outer layer outer layers ہوتے ہیں paris periose trachum and prismatic layer جو ہوتے ہیں یہ basically اس کے marginal edge epithelium کا یہ secreted کرتا ہے مطبع mantle کو marginal region ہے وہ اس کو secreted کرتا ہے کیونکہ یہ بہہ شیل کے بھی marginal region پہ آئیں گی اسی طرح جو اس کے inner necklace layer ہوتے ہیں smooth layer اس کو secreted کرتے ہیں mantle itself مطبع اس کا inner portion اس کو secreted کرتا ہے اچھا اب neckly slayer جو ہوتی اس کے کام ہوتا ہے کہ neckly slayer slayer کے اندر جیسے ہی جیسے ہی کوئی بھی substance جو ہوتا ہے کوئی بھی کیونکہ ان کا کام mental کا کام ہوتا ہے pearl formation بھی ہوتا ہے جیسے ہی کوئی بھی substance کوئی بھی foreign body اس کے اندر داخل ہوتی ہے مناس کے اندر تو وہاں پہ mental کے اندر آتی ہے mantle کیا کرتی ہے کہ وہ neckly neckly کو secreted کرتی ہے basically neckly is the pearl mother of the pearl پرل بناتی ہے ، ایسکاہ پرل بنایا ہے این ایسام بھییا ہے چیز بنائے بھی کام ہوگا ہے این ایسام شل کے وضعے میں بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے تینوں لیئرے اور مینٹل ایپی ٹیلیم اور مینٹل لپس اجلا بھی یہ شل گلائنس میں بھی ڈیفرنٹ سفی یہ یوں کر سکتے ہیں اگر ہم شل کے بات کریں کہ بائی ویلز کا کس طرح شل ہوتا ہے اور کسی اور ملاز کا سفےلاپورٹس کی بات کریں تو یعنی شیل ہوتا ہے یہ دو میں بہر milks بائی مطببی ولوز مطبب دکند ولوز مطبب اس کے ول ساتھ اس کی دوெ کہ these پر زندگا ڈھounding جونکہ اسم着 پرجوato sim Why وبhst hab vevs کے بچاتے ہیں جو اس کے ساتھ شل کے ساتھ मینٹل اٹائٹ پstream مٹل پر �ینٹل جو ہے وہ اس ساتھ آتے کرتی ہے شیل کے ساتھ سیفیلی پوٹس کا کس طرح سیفیلی پوٹس کا شہل شیل بسکلی اس میں سیفیلی پوٹس کا نام دیا گیا سیفیلی پوٹس کے بات کریں اس نے شیل ہوتا ہے یہ پہلے انسیسٹر تھی ان کے اندر ہوتا تھا لیکن اب ان کے اندر شیل وہ نہیں ہوتا لیکن صرف ایک اسپیشی شیل کیا کراونٹ ہے زیمال flags شیل مرتبہ panượزem تم پر صالت اور پھلاک سچ پر اسے پر سازت بھی من پرactions اور پھلاک ساتھ بھی موجود و بھی صلaupt چلو زندگی پھلاک ستے ہیں جس uns پر لہت قضی być اس کے علاوہ ان کے پاس جو آگر ہم بات کریں یہ پیزن ہوتا ہے اور یہ دیفرنٹ سیپٹا سے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے جیسے یہ گروہ کرتا ہے تو یہ پیچھے رہی جاتا ہے اور یہ آگے اس کے طرح موہ کرتا ہے جیسے یہ مطلب گروہ کرتا ہے تو سیپٹا جو ہے پیچھے رہی جاتا ہے سیپٹا سے پیتلا ہیسا اور یہ خود آگے گروہ کرتا ہے اور یہ نیو جو شیل ہے یہ اپنے گلدسے سگریر کر لیتا ہے entrarی ہے اب ہم بات کرتے ہیں سیسٹیلم ساتھ میں بانا ہوتا ہے اس میں لانڈرام اور кус computer محتاج میں پ cavity فیروس جہاں سکلاٹن تم فوجات بھی آئی Peders for نیوٹرنس کو باہر سے لیتی ہے اور اس سے ان کو نریشمنٹ ملتی ہے ان کے پاس بہت سے سپائنز بھی ہوتی ہیں بہت سے سپائنز بھی ہوتے ہیں یہ فردہ ان کے انٹیگمنٹری سسٹمز کی ڈائیگرامز ہیں جس میں ان کے سکین گیلز سپائنز بغیرہ ہیں سکین گیلز اپی ڈرمز وغیرہ سب کے اندر ہیں اس کے علاوہ یہ ہے سیک کمبرسی ارچنز